بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے الیکشن دوزار چوبیس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن کی گیمہ گیمی ہے اور الیکشن ہم کافی قریب آ چکے ہیں تو بہت سے ہمارے چانے والوں کی خواہش تھی کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی جائے حالانکہ جو کاری ہمارا میکزین بڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ رہنمائی ملیات میں اس حوالے سے وہ تفصیلی مضمون پہلے ہی شائع ہو چکا بھائی کافی دیر کا لیکن کچھ رفاقت کاروں کا اسرار تھا کہ اس حوالے سے وہ ویڈیو بھی اپلوٹ کی جائے تو آج ہم اسی موضوع پر بیس کریں گے الیکشن دوزار چوبیس کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تمام پارٹیوں کے ایک تو ذائچے وہ دیکھے جائیں کہ آیا کہ ان کے ذائچوں کی کیا پوزیشن ہے اور ان کے سربراہان کی کیا پوزیشن ہے تو اس دفعہ کے الیکشن جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی زیادہ اہم ہے تو دو بڑی جماعتیں مسلم لگنون اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ کافی کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے بلکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو جتوا کے بھی بیٹے ہوئے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ نون لگ کو جتوا کے بیٹے ہوئے ہیں لیکن اس ساری لڑائی میں جو ہے وہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ تھوڑا مختلف سا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے قابل ایک اور بات یہ ہے کہ مسلم لگنون کا جو اپنا ذائچہ ہے وہ تو کافی زیادہ ایکٹیو ہے ہی ہے اور مسلم لگنون کے حوالے سے یہ ہم کافی عرصہ پہلے سے کہہ رہے تھے جب سے نوازشری پاکستان نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے سے ہم تقریباً سہادہ آر ماہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اگر نوازشری واپس آ جاتے ہیں تو ان کی پارٹی کی پوزیشن کافی زیادہ بہتر ہو جائے گی کیونکہ ان کا اپنا ذائچہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے جو ان کی پارٹی کے لیے اور ان کو جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے کافی زیادہ موضوع ثابت ہوگا اور ہوا بھی کچھ ایسی کہ جیسی وہ واپس آئے تو بہت سی جو ہے وہ چیزیں ان کے حق میں ہونے لگیں اور وہ جو چیزیں ان کی نیگٹیو جا رہی تھیں ان کی پارٹی کے دمیان پارٹی اگر آپ نیچے جا رہا تھا وہ بھی اوپر جاتا ہوا نظر آیا تو یہ چیزیں تو ہم پہلے سے ہی کہہ رہے تھے دوسری طرف جو ہے عمرانہان کی پارٹی ہے پی ٹی آئی طریقہ انصاف اس کی بات کی جائے تو بہت سے منجمہ ذرات جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جتوا کے بیٹے ہوئے ہیں اور موسٹرین نے جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ نے یہی کہا کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی لیکن جو ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کا ذائچہ جو ہے وہ ایکٹیو ہی نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ الیکشن کی دوڑ سے جو ہے ایزا جماعت جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے اور اس کے تمام کے تمام جو ہیں امیدوار وہ ایک ازاد حیثیت سے جو ہے وہ الیکشن لڑے ہیں تو اس سارے سنیریوں کو اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کا جو اپنا ذائچہ ہے وہ غیر فعل ہو جائے گا تو صرف جو ہے جو اس کی اہمیت باقی بچتی ہے وہ امران خان کی ہے تو امران خان کا جو ہے وہ ذائچہ وہ قابل طریف ہے کہ ان کا ذائچہ کافی زیادہ سٹرونگ اور ایکٹیو ہے لیکن اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس ایکٹیو نیس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے گی پی ٹی آئی کی نہیں اٹھا سکے گی کیونکہ پی ٹی آئی کا اپنا ذائچہ جو ہے وہ غیر فعل ہو چکا ہوا ہے اور اب سارے کا سارا جو ہے وہ امران خان پی ڈپینڈنٹ ہے امران خان کا اپنا ذائچہ جو ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہے اور بہت زیادہ سرونگ ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہیں زادی ملتی اور یہ خود آکے جو ہے وہ الیکشن مہم کر سکتے یا کھیل سکتے تو وہ بات ساری الگ ہوتی اسی طرح جو ہے وہ پچھلے الیکشن جب ہوئے تھے تو تب بھی ہم نے کہا تھا کہ نواز شریف کا اپنا ذائچہ بہتر ہے لیکن جو ہے وہ تب جیل میں تھے پچھلے الیکشن میں نواز شریف جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ذائچہ کا جو ہے وہ اتنا زیادہ فائدہ ان کی پارٹی نہیں اٹھا سکی جس طرح سے وہ اٹھا سکتی تھی اسی طرح جو ہے اس مرتبہ جو ہے وہ امران خان جو ہے وہ جیل میں ہے اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں فائدہ اٹھاتی نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک اچھا مقابلہ نظر آتا ہے مسلم لینگ نون اور پی ٹی اے کے درمیان آفرال اگر نون لینگ کی بات کی جائے تو نواز شریف کا اپنا ذائچہ جو ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے اور ان کے پاکستان واپس آنے سے جو ہے وہ حالات میں کافی زیادہ تبدیلی آئی ہے اور اسی طرح آگے بھی جو ہے ان کی پارٹی مجورٹی آف سیٹس جو ہے وہ حاصل کرتی نظر آتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کارین کو جو ہے یا سننے والوں کو چاہنے والوں کو جو ہے وہ کافی سٹریٹ فارور بات بتائی جائے ہم جو ہے وہ گو مگو کی کیفیت میں جو ہے وہ نہ کسی کو ڈالنا پسند کرتے ہیں نہ اسی کوئی بات کرتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ اسٹرولوجیکل پرڈکشن کی جائے نہ کہ جو ہے وہ ڈامان ڈول جو ہے وہ لوگوں کو رکھا جائے تو اس مرتبہ جو ہے وہ نون لیک کا جو ہے وہ کافی زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ایزا پارٹی جو ہے وہ سیریت حاصل کر سکے دوسری طرف جب ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں تو عمران خان کا بحیثیت ذائچہ جو ہے وہ آپ کو پہلے بتایا کہ وہ کافی سٹرونگ ہے تو اس سے جو ہے وہ ان کی پارٹی کے بہت سے عراقین جو ہیں وہ جیت حاصل کرنے میں کامیاب تو رہیں گے لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو دھچکہ انہیں لگتا و نظر آ رہا ہے اس حوالے سے جو ہے نا ہم نے اپنے میکزین اینمائی عملیات میں جو ہے نا وہ کافی دن پہلے سے یہ بات لکھ دی تھی کہ پی ٹی آئی کے لیے جو زیادہ مسئلہ ہے وہ کارکون کو چھوڑنے کا ہے یعنی کہ بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو پہلے چھوڑ چکے ہیں وہ کافی ہیں مزید لوگ چھوڑ کے نہیں جائیں گے پی ٹی آئی کو لیکن یہ ابھی ہم نے ریسینٹلی چند دنوں میں دیکھا ہے کہ کچھ جو ہیں امیدوار جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ علی محان کے حق میں بیٹھ گئے ہیں ان کی جماعت کے حق میں تو اس طرح کی جو پولسی ہے یا اس طرح کے جو حد کرنے ہیں وہ آگے بھی چلتے ہیں نظر آتے ہیں یعنی کہ عمران محان کو اپنے ہی چاہنے والوں کی طرف سے یا اپنی پارٹی میں موجود لوگوں کی طرف سے دچکہ آگے بھی لگ سکتا ہے وہ الیکشن سے پہلے بھی لگ سکتا ہے اور الیکشن کے بعد بھی لگ سکتا ہے تو یہ جو ہے نا ان کے ذائچے میں کافی زیادہ جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا حکومت میں آنا ان کے لئے قدر ہی مشکل کام ہوگا پھر اگر ہم بات کریں پیپس پارٹی کی تو پیپس پارٹی بھی جو ہے وہ سندھ کی ایک جو ہے وہ سرونگ جماعت ہے اور نو ڈاؤڈ کہ اس دفعہ بھی جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے سندھ کی طرف سے جو ہے پیپس پارٹی جو ہے وہ دوبارہ جیتی نظر آتی ہے اور آئندہ پان سال بھی جو ہے وہ حکومت کرے گی لیکن جب ہم جو ہے فیڈرل کی بات کرتے ہیں تو فیڈرل میں جو ہے وہ حکومت بنانا تو اتنا کامیاب نہیں رہے گا لیکن یہ ہے کہ پہلے کی نسبت جو ہے نا یہ اپنی کارگردگی کو بہتر بناتے ہیں نظر آتے ہیں چوتھی پارٹی کے اگر بات کی جائے تو وہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ جے یو آئی ہے تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ملانا فضل الرمان کی جماعت جو ہے وہ پیشل الیکشن کی نسبت جو ہے نا وہ قدرے بہتر کارگردگی دہاتی نظر آتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی کلین سویپ کر جائے گی یا بہت زیادہ جو ہے وہ ایکشٹر آرڈنری جو ہے وہ ان کا گراف چلا جائے گا لیکن ہم یہ لازمی کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے دفعہ جو الیکشن میں ان کی کارگردگی تھی اس دفعہ جو ہے اس میں کافی زیادہ بہتری اور جو ہے وہ نمائیہ جو ہے وہ اضافہ ہوتا 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 ہے اضافہ جو ہے وہ سیٹوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ تو تھی الیکشن کی بات لیکن اگر ہم پاکستانی کی حالات کی بھی بات کریں جو بہت سے جو ہے منظم حضران نے جو ہے وہ برنگ مانی کا شکار ہو کیا ہے خصوصا جو انڈین آسٹرولوجی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ہے انہوں نے غلط وہ طریقے کاری استعمال کر رہے ہیں لیکن ہر ایک یہ اپنی پردکشن ہوتی ہے لیکن بہت سے جو مجورٹی لوگ ہیں جو انڈین آسٹرولوجی کو یوز کر رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ یوٹیوب پہ یہی اپل آیا ہوا کہ جو ہے آگے بھی حلات جو ہیں وہ مزید جو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں یا خراب ہونے جا رہے ہیں تو ہماری نظریہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے نا بیسکلی پاکستان کا ذائچہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ نو ڈاؤٹ جو ہے وہ حکومت آتی ہے وہ تب ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ جو بھی نہیں حکومت ہے وہ جب اوتھ لے گی تو تب کیا ذائچہ بنتا ہے لیکن اگر ہم پاکستان کے ذائچہ کی بات کریں تو اگلا جو ٹائم آ رہے ہیں نا وہ انشاءاللہ تعالی بہتری کہا رہے ہیں وہ انڈاؤٹرلی جو ہے وہ قدر مناسب اور بہتر صورتحال کو ظاہر کہا رہے ہیں جو پچھلے چند سالوں سے جو پاکستان کی معاشی صورتحال جا رہی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی تھوڑا ریلیف وہ تھوڑی بہتری نظر آ رہی ہے یہ نہیں کہ چھٹکیاں بجاتے ہوئے جو ہے وہ بہتری آ جائے گی لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس سال جو ہے ہم اس کے جو ہیں وہ اثرات جو ہیں وہ دیکھنے لگ جائیں گے اس حوالے سے پھر آگے چلیں تو آگے جو ہے وہ مزید بات جو ہے وہ بریقی میں جو ہے وہ ہم تب کریں گے جب جو ہے وہ نئی حکومت جو ہے وہ اپنا اوتھ لے گی کیونکہ الیکشن میں ابھی تھوڑا ٹائم مرہ گیا ہے تو مجموعی طور پر پاکستان کا ہوروسکوپ جو ہے وہ آگے بہتری کو ظاہر کر رہا ہے اب بات ہے کہ جو نیا وزیراعظم مبانتا ہے وہ کس ٹائم پہ جو ہے وہ حلف اٹھاتا ہے یعنی کہ اگر تو وہ اچھے ٹائم پہ حلف اٹھا لیتا ہے تو وہ دو پوزیٹیو ٹائم جو ہے وہ ملکے ایک بہتر پاکستان کے روشن مستقبل کی زمانت دیں گے اگر تو جو ہے وہ گل ٹائم پہ اور وہ ٹیکنگ ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے جو ہے اس کے نیگڈی بسرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے پورے ملک کے اوپر ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو ہمیں بغیر کسی پارٹی کے وہ سوچے بغیر ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ جو بھی آئے یا جو بھی ملک کے لیے ہو وہ ملک کے لیے بہتر ہو اور جو بھی حکومت وہ آئے اسے جو ہے وہ ٹیک کے جو ہے وہ کام کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ جو ہے وہ ملک جو ہے وہ آگے کی طرف جائے اپنے لیے ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے دعا گو رہے ہیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ